دیکھیں آپ کا کہنا بلکل بجا ہے ہم پہلے سے کہہ رہے تھے جب یہ کوویڈ کی مارا ماری شروع ہوئی تو ہم اسی ٹائم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ایک افیکٹیو ویکسین یا کوئی ٹھوست ٹریٹمنٹ نہ آئے تب تک ہمارے پاس جو بھی ایویلیبل ہے وہ پریکوشنری میجرز یہ ہے لیکن ہم اسی دن کا ویٹ کر رہے تھے پہلے سے کہ کب ہمارے پاس ایک ویکسین آ جائے اگر ہم دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں کافی افائیں آئیں ویکسین کے بارے میں کہ اس کے یہ سائیڈ افیکٹ سے وہاں پہ یہ ڈیٹھ ہو گئی یہاں پہ یہ ہو گیا دیکھیں اگر ہم ویکسین کی بات کریں تو ہر کوئی ویکسین وہ جیسے ہم بچوں کو بھی ویکسین کرتے ہیں اس کے بعد کچھ ایکسپیکٹڈ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو جیسے فیور آنا یا بدن میں درد جنرلائز ایکس یا لوکل سائیڈ جہاں پہ لگاتے ہیں وہاں پہ درد ہونا یہ نیچرل سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں ہر کسی ویکسین کے یہی ویکسین کے سائیڈ افیکٹس اس کووڈ کے ویکسین کے ساتھ بھی اس کے علاوہ چونکہ نورملی ہم ویکسین جب ایک مارکٹ میں آتا ہے تو اس میں بعض اپنا ٹرائلز ہوتی ہے اس کی افیکیسی پہلے چیک ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس اس ٹائم ویکسین آئے حالانکہ یویویلی سب ٹرائلز میں جو قریب قریب تین چار سال لگ جاتے ہیں لیکن اگر کووڈ کا یہ تو ایک امرجنسی ایک ہمارے پاس پینڈیمک آ گیا ہمارے پاس تو اس وجہ سے اس ویکسین کو ایک امرجنسی اپروول ملی فور یوز ان پبلک تو اس میں بھی جیسے ویکسین اس میں بھی کافی ٹرائلز ہو چکی ہے فیز تھری ٹرائلز جو ہمارا ایک ویکسین ہے ایک کمپنی کا وہ فیز تھری ٹرائلز پاس کر چکا ہے وہ ایون آوٹسائیڈ کانٹری بھی اپروول ہو چکا ہے فور یوز اور اس کے علاوہ دوسرا جو ویکسین ہے جو حالانکہ ہمارے کشمیر میں نہیں آیا ہے وہ باقی سٹیٹس میں گیا ہے اس کی بھی فیز تھری ٹرائلز ہو چکی ہے اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں جیسے جتنے بھی یہاں پہ کشمیر میں یا ہماری یو ٹی میں یا پورے ملک میں ویکسین لگے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی گروس ایڈورس ایفیکٹ ہوا ہے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہے کسی پیشنٹ کو وہاں پہ درد ہوا ہے جہاں پہ ویکسین سائٹ تھی یا فیور ہوا ہے لوز موشنز ہوئے ہیں یا پورے بدن میں درد یا بخار وغیرہ یہ تو ایکسپیکٹڈ سائیڈ ایفیکٹس ہے اور سیمپل پیرسٹمول سے یہ سائیڈ ایفیکٹس ختم ہوئے ہیں اور کسی کو بھی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہوا ہے اس لیے لوگوں کا افاؤں پہ کم اور سائنٹیفک بیسز پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے ابھی تو ہمارے جو ابھی تک جو ایکارڈنگ ٹو پولیسی پہلے فرنٹ لائن ہیلت کیر ورکرز کو یہ ویکسین لگا اس کے بعد جو باقے فرنٹ لائن پہ پولیس یا ریونیو آفیشلز تھے وہاں بھی یہ اب ڈرائیو شروع ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہیلت کیر ورکرز میں کافی کیونکہ ایک شخصہ پیدا ہوا بیکوز آف جو جو سوشل میڈیا پہ ہم اکثر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ without any scientific evidence کچھ پوسٹ آتے ہیں جو جو لوگوں کے دماغ میں شکوش بات پیدا کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن دیری دیری ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے vaccination ڈرائیو آگے بڑھ رہی ہے تو لوگ encourage ہو رہے ہیں جب ہم نے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے vaccine لگوا ہے وہ بالکل normal رہے یا minor side effects جو with medicines ایک دو دن میں completely recover ہو گئے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ encourage ہو رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں یہ vaccine لگوانے کے لیے اور یہی ایک ہمارے پاس ایک way ہے جس سے ہم اس بیماری سے انشاءاللہ نجات دلا سکتے ہیں کہ اس time اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اپنی UT کی بات کریں تو کافی کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس time COVID cases ہیں اور we have been able to control it well اور number of cases جو ہے اگر آپ statistics کی بات کریں تو پچاس سے سو کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی time سے یہ number of cases detect ہو رہے ہیں per day لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو precautionary majors ہیں ان پر عمل نہ کریں we should not lower our guard we should not be complacent کیونکہ اس time اس time کی بات اگر آپ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ملک میں start یہ ہوا تھا کیرلا سے اور پھر مہاراسترہ میں spike ہوا تھا تو وہاں dramatic surge ہوا تھا cases کا اور پھر اس کے بعد ہی یہ pandemic پورے ملک میں پھیل گیا تو اگر آپ دیکھیں from last around two three weeks تو number of cases again rise ہو رہے ہیں انہی states میں جہاں پہ یہ پہلے شروع ہوا تھا تو اس لیے یہ ایک warning sign ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے احتیاط جو ہے وہ ضروری لینے ہیں ہمیں جو بھی advisories ہے وہ in the form of wearing masks یا sanitizer یا social distancing یا social gatherings avoid کرنا تو وہ بہتر رہے گا کہ ان پہ continuous عمل کرے اور جس کو بھی according to policy جس کو بھی vaccination کا موقع ملے تو اس time وہ اپنے آپ کو vaccine کرا کے محفوظ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کام کا چھوڑ کے پھر سے اندر رہنا ہے ہم continuous جو بھی business establishments ہیں یا باقی جو روزمرہ کے کام ہیں offices ہیں let them function normally لیکن all should follow the advisories جو بھی precautionary majors ہیں ان کو لے کے ساتھ ساتھ میں چلنا چاہیے اور کوئی complacency نہیں آنی چاہیے ہم میں کہ شاید covid ختم ہو چکا ہے اور اب یہ ہم پہ اثر نہیں کرے گا کیونکہ یہ کبھی بھی اگر لا پرواہی برتی گئی تو کبھی بھی اس میں spike آنے کا اندیشہ رہ سکتا ہے میں لوگوں سے یہ اپیل ہی کروں گا کہ ایک تو یہ precautionary majors جو ہیں وہ continue لیں ماسک پہنے سوشل گیدرنگ سوائیڈ کرے فیزیکل ڈسٹنس منٹین کرے سینٹائزر کا یوز کرے اور اس کے علاوہ جب بھی ان کو اپنی باری آئے جیسے بھی prioritise ہو رہے ہیں لوگ جن کا پہلے vaccine لگنا ہے کس کا بعد میں لگنا ہے تو جب بھی ان کی باری آجائے اپنے time پہ تو اس time وہ vaccine لگوا ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ فائدہ ہی ان کو اس چیز سے اللہ ملے گا